بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ صَدَّنْ وَمِن خَلْفِهِمْ صَدَّنْ فَآخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُرْسِرُونَ اول تو میں ان کے انتظامیہ کو اور ڈی آئی جی علی شیر جکرانی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا چو پروگرام کوئٹا جسے شہر میں پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہم اپریشیئٹ بھی کرتے ہیں اور اس کی ہم مکمل تاؤن اور یقین دیانی بھی دیتے ہیں ہے ایکس پریزیڈنٹ کوئٹا چمبر آف کامرس ہم آپ کو اپنے کوئٹا چمبر آف کامرس میں بھی دعوت دیں گے کہ آپ ہمارے پاس بھی آئیں اور ہمارے تاجر حضرات تاجر جو ہے ریڈ کی اڈی ہے معیشت میں تو انشاءاللہ جو ہمارے تاجر ہیں ان کو بھی آپ ایک آورنس پروگرام دیں گے تو اس میں بہتری یہ ہوگی کہ جتنے بھی تاجر ہیں ان کے ساتھ جو ہیں اپنے ٹرائیورز بھی ہوتے ہیں عملہ بھی ہوتا ہے اور ان کے اپنی بھی گاڑیاں بہت ہوتی ہیں تو ان کے لئے بھی ایک اچھا سا پروگرام بنے گا اور یہ آورنس پروگرام کا تسلسل رہے گا اور صرف دوسری بات یہ ہے جو ہمارے ماحول اور کوئٹا کے جو روڈز ہیں خاص کر سٹی کے حوالے سے سر میں ایک مدبانہ تجویز ہے منسٹر ایکسائز ملک نعیم خان بازعی صاحب کو کہ سر یہ جو کوئٹا کی ٹرائفک ہے اور جو ہمارے موٹرو وے پولیس کی کارکردگی جو ابھی ہم نے ووٹ پہ دیکھی ہے اگر ان کی جوائنٹ وینچر بنائی جائے خاص کر کوئٹا شہر کے حوالے سے تو انشاءاللہ یہ ہے موٹرو وے پولیس کی خدمات جو ہیں وہ کوئٹا کے شہریوں کے لئے بھی رہیں گی اور ان کی خدمات سے ہم فائدہ ہوتا سکتے ہیں اور سر بدقسمتی سے ہمارے روڈ جو سنگل بیلٹ ہیں سنگل روڈ ہیں سارے بلوچستان کے تو اس کے لئے سر منسٹر ایکسائز صاحب سے پھر میں ایک اور مدبانہ گزارش ہے کہ آپ کو ماشاءاللہ ایک عوامی حجمی ہو اور آپ کے خدمات کسی سے کوئٹا نہیں ہیں خاص کر اپنے ہلکے کے حوالے سے کوئٹا کے حوالے سے اور قوائلی سسٹم کے حوالے سے آپ کی اتنی خدمات ہیں کہ اگر میں اس پہ بیس کرنا چاہوں تو شاید میں دو گھنٹے اس پہ بات کر سکتا ہوں لیکن سر آپ سے ایک ریکوست یہ ہے کہ جتنی بھی منسٹر ہیں کوئٹا کے یا بلوچستان کے جتنی منسٹر ہیں آپ ان سب کو مل کے لے کے وزیرالہ کو ساتھ لے کے آپ ایک پروگرام بنائیں اور اس کو جب ہے ایک سسٹم بنائیں کہ مطلبے پولیس بھی اپریشیئٹ ہو سکیں اور سر جو ہمارے یہاں کے جو ٹرانسپورٹرز ہیں اس میں خاص کر جو ہمارے صفجین صاحب ہیں یا تاولہ کاکڑ صاحب ہیں انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے اور ان کو بھی سر ایک پروگرام ایسے ہی اور دینا چاہیے کہ ٹرانسپورٹرز کی طرف سے بھی اور موٹروے پولیس کا بھی ایک جوائنٹ وینچر ہو تاکہ خدا نخصتہ حجزات کے اٹیم یا کسی اور ایسا مسئلہ پیش آئے اور یہ مل کے اس جوائنٹ وینچر پر کام کر لے اور ان کے خدا نخصتہ کوئی زخمی ہو کوئی امواد ہو تو وہ مل کے کام کر لے ان کی ایک کمیونکیشن سسٹم ہونا چاہیے اور دوسری بات سر یہ ہے کہ جو اویرنس کا جو اپنے لوگوں دکھائے ہیں ان لوگوں کی ان سائن بورڈز کی بڑی کمی ہے پوری کوئٹا شہر میں میں ایک ریپریزنٹ کرتا ہوں آغان سٹیل انڈسٹریز کو کوئٹا میں ان کا سولڈ ڈسٹریبیوٹر ہوں اور ان کی میں آغان سٹیل انڈسٹریز کی طرف سے اس پہ اعلان کرتا ہوں کہ کوئٹا میں جتنی بھی سائن بورڈز ہوں گے خاص کا ٹریفک کے حوالے سے تو سروں کو اتنے اس کی نشان رئیز ہے وہ موٹر وے پولیس جو ہے وہ آل سی ڈی آئی وے وغیرہ پہ مجھے کر کے دیں اور جو شہر کے پولیس ہیں ٹریفک پولیس ہیں انشاءاللہ اس کی ساتھ سے ہماری بات چل رہی ہے تو وہ شہر کے سائن بورڈا ہوں ان سے جو ہیں وہ پوائنٹس لیں گے اور موٹر وے کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگوں سے لیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو یہ جو ہے آغان سٹیل انڈسٹری کی طرف سے لگا کے دیں اور اس میں سب ایک ساتھ ساتھ میں آخر آخری بات کہوں گا دل تو کرتا ہے کہ زیادہ باتیں کریں کیونکہ ایک ایسا فورم ہے یہ فورم ہمیں بڑے بکتوں بعد آیا ہے آتھ میں خاص کر میں ہم موٹر وے کی پولیس تو ان کی ایمانداری پر ان کی محنت پر اور ان کی سخاوت پر داد دیتا ہوں بعض موقع جو ہے یہاں معاول ایسا بنا رہے کسی کا کوئی بیگ رہ گیا ہو روڈ پر کسی کا کوئی سامان رہ گیا ہو موٹر وے پولیس نے دیانداری سے سامان لوگوں کو پہنچایا ہے تو یہ ہماری موٹر وے پولیس ایک فخر ہے ہمیں پراؤڈ ہیں ان پر اور انشاءاللہ یہ پراؤڈ ہمیشہ قائم رہے گا تینکیو سر